اللہم صلی على سیدنا محمد یا رب صلی وسلم دائماً آباداً علی حبیب الحمدللہ نحمده و نصلی على رسولِهِ الكریم آج ہم نے باروہ پارا پڑا ہے جس میں سورہ حرود خطف کی ہے اور سورہ یوسف شروع کی ہے اس سے پہلے گیاروہ پارا تھا جس میں سورہ توبہ تھی اور پھر کس سے پہلے سورہ انخال تھی سورہ انخال میں اور سورہ توبہ میں مکمل جہاد کے بارے میں آیات ہیں اور احکام ہیں اللہ نے مومنین کے مال اور جان کو جنت کے بدلے میں خرید دیا ہے اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں لڑتے ہیں قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہوتے بھی ہیں یہ اللہ نے وعدہ ان سے تورات میں بھی کیا انجیل میں بھی اور قرآن میں بھی بہت زیادہ جہاد کے فضائل ہیں ان دونوں سورتوں میں بہت زیادہ اور اللہ نے ان میں یہ بھی وعدہ کیا این یکم منکم مئتن صابرتن یغلبو مئتین کہ اگر تم میں ساؤ ہوں گے سبر کرنے والے تو میں ان کو دو سو پر غلب آتا کروں گا یعنی مسلمان اگر طاقت میں آدھا ہوا دشمن سے تو آدھی طاقت چلے گی اور آدھا ایمان چلے گا سمجھ رہے ہیں یعنی ان سے طاقت میں آدھے ہوئے تو بھی تمہیں غلب آتا فرماؤں گا یہ وعدہ کیا اللہ نے تب ہی اکثر جنگوں میں مسلمان کمزور رہے ہیں پھر بھی اللہ نے ان کو فتح آتا فرمائی بہت زیادہ فضیلت ہے اسلام میں جہاد کی بہت زیادہ فضیلت ہے پھر جہاد میں خرش کرنے کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے لیکن اس میں ایک بہت اہم چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے اس غلطی کی وجہ سے نوجوانوں کے جذبات کو غلط استعمال کیا جاتا ہے اسی میں سورہ توبہ میں ہے ما لکم اذا قیل لکم انفرو فی سبیل اللہ اے ایمان والو جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رامے نکلو یعنی جہاد کے لئے نکلو اتھاقل تم الالارض تو زمین میں دھسے چلے جاتے ہو ارضی تم بالحیات الدنیا من الاخرہ کیا آخرت کو چھوڑ کر دنیا کے زندگی پر خوش ہو گئے ہو یہی چاہیے بس جنت نہیں چاہیے کیا تمہیں اگر یہی دنیا چاہیے نا تو یقین کر لو کہ یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے ابھی تم نے دیکھا تو وہ جواب میں یہ آیت پڑے گا تمہیں کیا ہو گیا کہ جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ لڑو تم زمین میں دسے چلے جاتے تم کاروبار دکان مکان کو دیکھتے ہو تو یاد رکھو ہر آیت کا ایک سیاق و سباق ہوتا ہے ایسے کوئی بھی آیت کہیں بھی اٹھا کے آپ فٹ کر دیں گے تو قرآن کی منشاہ کے خلاف ہو جاتی ہو چیز یہ غزوہ تبوک کے بارے میں نازل ہوئی ہے اس میں شدید گرمی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر جہاز سے پہلے کہیں لڑائی ہوتی تھی صحابہ کو بتاتے نہیں تھے تاکہ مخبری نہ ہو جائے دشمن کو پتہ نہ چل جائے لیکن یہ اتنی شدید لڑائی تھی اور گرمیوں کا اتنا لمبا سفر تھا عرب کی گرمی تو بہت سخت ہے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سب کو بتا دیا کہ بھئی لڑائی ہوگی تبوک میں پہنچ کے سب پہلے سے تیاری کر لو ایسا موقع تھا نا کہ ہی نتابت خمار و الظلال کے اس وقت خجونے پکنے کا وقت عرب سارا سال محنت کرتے تھے اور اب اس کاروبار کا بزنس کا وقت بھی آیا ہے کھجوریں کھانے کا بھی اور لمبے لمبے سائیوں میں بیٹھنے کا بھی وقت آیا ہے اور ادھر صحابہ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ کیا کرو نکلو مال بھی خرش کرو ان باغات کو چھوڑ دو تو ایسے موقع پر بہت سارے لوگ کچھ بہت سے تو منافق تھے جو پیچھے ہڑ گئے کہ بھئی کون جائے گا اتنی گرمی میں اور کچھ مخلص بھی تھے مگر ان کو شیطان نے بہکا دیا اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جب تمہیں کہا جاتا ہے کس کی طرف سے نبی کی طرف سے نبی کی طرف سے کہا جا رہا ہے نکلو اب تو نکلنا فرض ہو گیا نا اب بھی بھی اگر نہیں نکلو گے تو اس کا مطلب تم آخرت چھوڑ کر دنیا پہ راضی نبی دنیا سے چلے گئے تو اب نبی کے بعد کہیں کیس نہ بن جائے نبی دنیا سے چلے گئے جانے پر وہ بن گیا تھا نا لائف چھوڑ کے کہیں آپ بھی نہ بھاگ جائیں ہم نہیں سن رہے وہ آمیر لیاقت کو ڈراما مہنگا پڑ گیا مجھے ایسا لگ رہے ہیں اس کے یہ خیال نہیں تھا کہ ایسا ہو جائے گا ڈاکٹر آمیر لیاقت صاحب کو خیال نہیں تھا انہ نے کہا تو چلو نبی کے عشق میں تھوڑا سا کچھ کرو یار پبلک ساتھ دے گی لیکن وہ لینے کے زیادہ ہی مسئلہ خراب ہو گیا اس لئے کہتے ہیں زیادہ فنٹر بننے کی کوشش نارمل رہنا چاہیے بھائی اگر اس نے آپ کے خیال میں کچھ ایسے نازیبہ لفظ کہتے ہیں وہ تو کہیں نہیں میں نے پورا پروگرام سنیا ہے وہ کچھ بھی نہیں کہا اگر کہتے ہیں تو آپ بول دیتے ہیں یار سوری کر لو یا سوری نہ بھی کرواتے ہیں یار تھوڑا سا آئندہ احتیاط کیا کرو بس اتنا ہو چلتے ہیں جو بھی فنٹر گری کرے گا نا نارمل آدمی ہمیشہ کیا ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے تو کوئی گستاخی نہیں کی انہیل احضی صالیم نے خام خمی پیچھے پڑ گئے خیر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ نکلو اب نبی دنیا میں نہیں ہے نبی کے بعد جو بھی خلیفہ وقت ہوگا جو بھی مسلمانوں کا مشترکہ امیر ہوگا وہ جب بھی حالات دیکھ کر یہ سمجھتا ہوگا کہ ابھی مسلمانوں کے لیے نکلنا ضروری ہے نہیں نکلے تو ہمیں بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے جب بھی وہ حکم دے گا تو مسلمانوں کے لیے نکلنا فرض یہ نہیں کہ کوئی بھی کہیں سے ٹچہ اٹھے اور کہیں کسی مدرسے سے بھاگا وا اور کہیں سے فریننگ کر لی اور کلاشنکوف اٹھا کے ایک اپنی تنظیم بنائی اور پھر چندہ کرنا شروع کر دیا اور یہ آیتیں فٹ کرنا شروع کر دی اور چار آدمی اس تنظیم میں آئے ایجنسی والے اٹھا کے ان میں سے دو کو لے گئے اور تبیت سے چترول لگا کے ان کو دو کو واپس بھیجا اور دو میدانیں جنگ میں کیا ہیں تو یہ نہیں ہوتا حکومت کو پتا ہوتا ہے کہ اس وقت ہم کہاں لڑ سکتے ہیں کہاں لڑ نہیں سکتے اس لیے اپنے طور کسی ریاست کے اندر آپ ایسی جگہ رہتے ہونا جہاں کوئی ریاست ہی نہیں ہے کسی کا حکومت چلی نہیں رہی ہے آپ نے اپنی ریاست بنا لی پھر ٹھیک ہے آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہوں گے جب آپ ریاست کے اندر رہتے ہو پھر ریاست کو پتا ہوتا ہے حکومت کو پتا ہوتا ہے کہ کہاں لڑنا ہے کہاں نہیں لڑنا تو کہاں لو اس میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ آپ یہ جو قرآن میں آتا ہے نا کہ اگر تم سو ہوئے تو دو سو پر غلوہ دے گا اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ طاقت کا کوئی توازن بھی ہونا چاہیے کم سے کم آدھے ہوں آدھے پر تمہیں وہ دگنے ہوں تم آدھے ہوں تو یہ صحابہ کو خطاب ہو رہا ہے اور آج جو لوگ بات کرتے ہیں نا کہ ہم اچھل اچھل کے حملے کریں وہ آدھے کیا ایک چھٹاک بھی نہیں ہوتے دشمن کے مقابلے میں مروا دیتے ہیں پوری قوم کو اس لیے اور ان تمام لوگوں کے جہاد ہوتے اسلامی ملکوں میں ہی ہیں یعنی جہاں بھی جہاد کے نام پہ تحریکیں چل رہی ہیں وہ چل کا آ رہی ہیں اسلامی ملکوں میں اسلامی ملکوں کی فوجوں سے لڑائیاں ہو رہی ہیں یعنی اسلامی ملک میں لڑائی ہو رہی ہے اور لڑائی کس سے ہو رہی ہے مسلمانوں سے مسلمان فوجیوں سے لڑائیاں ہو رہی ہیں اور جو ہے وہ اس کو نام کیا دیا ہوا ہے البتہ بعض جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں شرعی جہاد باقاعدہ ہو رہا ہے یہ میرا موضوع نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں میں تو ایک اصول اور ذابقہ اور قائدہ بتا رہا ہوں ہر جگہ ایسا نہیں ہے کہ کہیں بھی جہاد نہیں ہو رہا یہ بھی دعویٰ غلط ہے لیکن جہاد کے نام پہ بہت سارے لوگ یہ آیتیں پڑھ کے نوجوانوں کو خراب کرتے ہیں اور پھر وہ کسی کا ایجنڈ بن جاتے ہیں آلہ ایکار بن جاتے ہیں ان کو خود بتا نہیں ہوتا کہ ہم کسی اور کے لیے کام کر رہے ہیں کسی اور کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں اس وقت سب سے بڑا جہاد ہے اپنے ملکوں کو جو اسلامی ممالک ہیں ان کو کسی طرح بچاؤ چاہے ان میں جیسا مرضی اسلام ہو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام نہیں ہے بھائی جیسا مرضی ہے اگر تم نے اپنے ملکوں میں مسلح تحریکیں شروع کر دیں اور ملک کمزور ہو گئے تو جتنا رہا سہا اسلام ہے اس سے بھی ہاتھ دھونے پڑ جائیں گے ایک ٹرین میں جو ہے نا ایک پٹری کے ٹرین کے ٹریک پر ایک وہ لکھا ہوا تھا ایک سائن بوٹ پہ نا اعلان لگا ہوا تھا گاؤں دہاتوں میں عادت ہوتی ہیں لوگ ٹرین کے ٹریک پہ بیٹھ کے کیا کرتے ہیں وہ قضاء حاجہ شروع کر دیتے ہیں تو کسی نے وہ لکھ دیا ہے وہاں پہ کہ آپ اس پٹری پہ اس ٹریک پر بیٹھ کر تشریف اپنے ہاتھ سے نہ دھویں ورنہ تشریف سے ہاتھ دھونے پڑ جائیں گے اپنے ہاتھ سے یہاں بیٹھ کے تشریف مت دھویں یعنی اس دن جا نہ کریں ہاتھ سے تشریف نہ دھویں برنہ تشریف سے ہاتھ دھونے اگر ٹرین آگئی نا تشریف سے ہاتھ دھونے پڑ جائیں گے تو اسلامی ملکوں میں جو مسلح تحریکیں چل رہی ہیں نا اسلام کے نام پہ اس سے اسلامی ملکوں کا جو تھوڑا بہت اسلام ہے نا اس سے بھی کیونکہ فوجیں کمزور ہو جائیں گی اور اسلام دشمن قوتیں آپ پر حاوی ہو جائیں گے ایسی تیسی مسلمانوں کی فوجیں ہیں چائل کتنی لبرلوں غنیمت ہیں کیونکہ آپ کے پاس آپ کے ملکوں کی حفاظت کے لیے اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں لوگ کہتے ہیں اب یہ ایک فوجیں ہماری حفاظت کریں گے تو کون کرے گا تبلیغ والے کریں گے ڈاکٹر کریں گے مدرسے والے کریں گے حفاظت کے لیے صرف ایمان نہیں چاہیے ہوتا بندوق بھی چاہیے ہوتی ہے بم بھی چاہیے ہوتا ہے ایٹم بم بھی چاہیے ہوتا ہے مزال بھی چاہیے ہوتے ہیں اگر صرف ایمان کافی ہوتا تو بخارہ اور سمرقد میں مسلمانوں کا ستیہ ناس نہ ہوتا رشیہ چڑھ کے کھا گیا تھا ان کو بخارہ امام بخاری کا وطن ہے بڑے بڑے محدثین پیدا ہوئے لیکن ڈیفینس مضبوط بولو بھائی نہیں تھا عبادتیں تھیں ریاضتیں تھیں خانقاہیں تھیں مسلمان اسلحے سے غافل ہو گئے تھے فوجے نہیں تھی مضبوط خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کیوں ہوا مسلمانوں کا ڈیفینس جیسا ہونا چاہیے تھا ویسا مضبوط نہیں تھا پوری خلافت کی ایسے کی تیسی ہو گئی تباہ کر دیا تو اللہ نے اس دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے تقویہ بھی ضروری ہے اللہ نے کہا مدد جب کروں گا جب تقویہ ہوگا ساتھ ساتھ اللہ نے اس صورت میں جو ہم نے سورہ توبہ پڑی فرمائیں جتنی مرعباد اور قوت سے کیا مراد ہے کیونکہ قوت کی کوئی تشریح کر سکتا تھا اس سے مراد ہے ایمان اعمال ہے خانقائیں اور نیک بن جاؤ بھئی اللہ نے کہا نا کہ دشمن کے خلاف اپنے ڈیفینس میں کیا کرو خوب طاقت ہی گھٹی کرو تو طاقت کی کوئی تشریح یہ کر سکتا تھا آج کا کوئی جدید جدت تو ہے نا کوئی نگ 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 چیزیں مارکیڑ میں آتی رہتی ہیں کوئی نیا کے لیے پا جاتا مارکیڑ میں بھئی طاقت کہتے ہیں ایمان کی طاقت لہذا اپنے آپ کو کیا کرو اور پکے مسلمان بن جاؤ ترابی بیس کے بجائے چالیس رکعتیں پڑھنا شروع کر دو اور ایک مہینے کے بجائے دو مہینے کے روز رکھنا شروع کر دو تو اللہ نے خود اس کا آگے جواب دے دیا کہ طاقت سے کیا مراد ہے مرر بات الخیل گھوڑے تیار رکھو سواریاں اور حدیث میں آتا ہے اللہ ان القوت الرم فرمایا قوت ہے تیر اندازی پھیکنے کی قوت غوری مزائل باور مزائل مزائل بناو پھیکنے کی طاقت میں اضافہ کرو یہیں سے بیٹھے بیٹھے پھیکو بڑن دھواؤ دجن دسمن کے سر پہ جا کے لگے بم بناو مستطعتم جتنی تمہارے اندر اسیطات ہے اتنی قوت اکھٹی کرو تو ایسا نہیں ہے مسلمان اسبات کی دنیا میں بالکل پنچر ہو گیا ہے ہر کام یا تو تابیزوں سے کرے گا یا روحانی بابوں سے کرے گا گراؤنڈ ریالیٹی کو دیکھنا مسلمان نے چھوڑ دی آئے زمینی حقائق کو نہیں دیکھتا ہر چیز میں بزنس میں بھی دسمبر کے مہینے میں برف بیچ رہے ہوں گے بیٹھ کے دسمبر کے مہینے میں کیا کاروبار چل رہا ہے رات کو برف کا اور کہہ رہے ہیں میں نے تابیز رکھ دیا ہے انشاءاللہ کاروبار اچھا چلے گا بھائی دسمبر میں برف کا کاروبار نہیں گراؤنڈ ریالیٹی ہے لوگ تلب ہی نہیں یہ دینداروں کا حال بتا یہ تمہیں مثال دے رہا ہوں الٹے الٹے کام کر رہے ہیں محنت کر نہیں رہے اندھا اعتماد کر کے لوگوں کو پیسے پکڑا دیتے ہیں اور پھر وہ پیسے لے کے بھاگ جاتا ہے تو پھر تابیز کرواتے ہیں کہ یار کچی طرح مل جائیں تو بھائی گراؤنڈ ریالیٹی یہ ہے کہ آپ جب کسی کو پیسے دیں گے تو وہ بھاگے گا اگر وہ واپس کر دے تو کوئی تابیز ہوا ہوئے صحیح ہے برنہ کوئی واپس نہیں کرتا بے وقوفہ تم نے تیسے دے دی ہے یار کسی کو آج کسی کا آہ ہی کی بات ہے کسی کا فونہ ہے وہ میں نے پتہ نہیں کتنے لاکھ کسی کو دیئے تھے وہ ٹال رہا ہے میں نے کہا وہ نہیں دے گا حالکہ میں جانتا نہیں اس کو میں نے کہا نہیں دے گا وہ بھول جاؤ آپ سے بڑا بے وقوف دنیا میں کوئی نہیں ہے داریاں دیکھ کے ٹوپیاں دیکھ کے پجامے دیکھ کے پیسے پکڑا دیتے ہیں پجامہ پہن گیا تھا بھئی پینٹر نہیں تھی پجامہ تھا اتنا نیک آدمی ہیں پجامہ کوئی شریف کوئی سنت نہیں ہے یہ ذہن میں رکھو لوگ چوڑی دار پجامہ پہنا ہوتاں کہتے ہیں بہت بزرگوں والا لباس ہے کرتہ پہن کے آیا تھا کرتے تو ڈاکٹر صاحب بھی پہنتے رہے ہیں کرتوں میں آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے خیر تو دیکھو بھائی گراؤن ریالٹیز کو دیکھنا چاہیے یہ اللہ کا بھی حکم اور اس کے رسول کا بھی حکم ہے اپنی حفاظت کی مکمل کوشش ہونی چاہیے اس کے بعد نظر کس پر ہو اللہ پر ہمارے ہاں دیندار طبقہ ان چیزوں میں محنت نہیں کرتا علاج کی بیماریوں میں بھی ایسا ہی ہے ہر ہر چیز میں ایسا ہے خیر استخارے نکال نکال کے بس فیصلے کرتے رہنگے استخارے میں یہ نکلے تو کرلو نہیں نکلے تو نہیں کرو بھائی استخارے میں نہیں نکلتا کچھ بھی بار بار کہہ چکا ہوں زمینی حقائق تو دیکھ کے فیصلہ کرو تو میں یہ اس کر رہا تھا کہ دیکھو کتنی حفاظت کا حکم ہے قرآن میں ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ اے نبی جب آپ میدان جنگ میں ہو اور نماز کا وقت ہو جائے تو سب لوگ اکھٹے کھڑے ہو کر نماز بولو بھائی مت پڑو اور اسلحہ اتار کے نماز لوگ کہتے ہیں یار اب تو نماز کا وقت ہے خوشو خضو سے ہوگی اب تو اللہ کی کیا ہوگی مدد ہوگی اب ہمیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا اللہ نے کب بادہ کیا ہے بھائی اللہ نے کہ کوئی بھی بم گرے اور تمہیں سب کو ہلاک کر دے یا کوئی بھی تم پہ حملہ کر دے اس کا ایک طریقہ بتایا ضائع بھی نہیں کرنی یہ نماز فلتکم طائفت منہم مات فرمایا ایک جماعت نبی کے پیچھے نماز پڑے گی اور ایک جماعت آگے فرنٹ لائن پر لڑتی رہے گی اور جب یہ سجدہ کر لے گی اس کی رکت مکمل ہو جائے گی تو یہ واپس چلی جائے گی اور وہ جماعت واپس آ جائے گی یہ نماز میں چل پھر رہے ہیں مگر اس وقت ان کی نماز میں چلنے سے نماز نہیں ٹوٹے گی اور یہ اس لیے کہ تاکہ سب کی نماز جماعت سے نبی کے پیچھے ہو جائے یہ حکمت تھی اس میں صحابہ چاہتے تھے نبی کی پیچھے نماز نہ ٹوٹے ہم سے اگر نبی ہی کے کوئی نبی نہیں ہے یا کسی ایسا امام نہیں ہے جس کے پیچھے سب پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر اپنی دو الگ جماعتیں بھی ہو سکتی ہیں لیکن ایک ہی کے پیچھے پڑھنا ہے تو کہا کہ ایک رکت ایک جماعت پڑے گی وہ چلی جائے اور اپنی رکت وہاں جا کے مکمل کرے اور دوسری جماعت آئے وہ نبی کے پیچھے ایک رکت تاکہ سب کی ایک ایک رکت نبی کے پیچھے ہو جائے اور فرمایا کہ نماز میں اپنا اسلحہ تم نے اٹھا کے رکھنا ہے اتارنا نہیں ہے یہ نہیں کہنا نماز میں کہ بھئی اللہ مدد کرے گا بہت اللہ بہت بڑا ہے ہم کوئی درپک تھوڑی ہے جو بندوق لگا کے رکھتے ہیں بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم کوئی دور ہمارے حضرت پر کئی حملے ہونے شروع ہو گئے اس وقت کی بات ہے اس وقت علماء کا قتل بہت ہو رہا تھا دہشت کرتی تھی ملک میں حضرت نے گارڈ رکھ لیا ٹھیک ٹھا بہت سارے گارڈ ہو گئے آپ جب مدرسے میں جائیں گے آپ کی پوری تلاشی ہوتی تھی ہمیں یہ وہ زمانہ یاد ہے جب جائیں گے آپ کو پورا اچھی طرح سے نچوڑا جاتا تھا اچھی طریقے سے پھر خطرہ خطرہ علماء شہید ہو رہے تھے ابھی دیکھو نا کتنے سارے علماء شہید ہو گئے ان کی ڈیفینس کا کوئی انتظام نہیں تھا بس ہم یہی کہتے ہیں چلو اللہ نے شہادت کے مرتبے پر فائز کیا ڈوب مرنے کا مقام ہے بھائی جو قوم اپنے علماء کی حفاظت نہیں کر سکتی بس دعائیں کر لو شہید ہو گئے تو ٹھیک ہے پھر وہ کافر خوش ہوتا ہے کہتا ہے پچیسی سو اور شہید کر گئے ان کو جنت میں بھیجو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے وہ دیکھو اپنے حفاظت کیسے کرتے ہیں تو ایسی پھر حضرت تو عالم تھے نا حضرت کو موت سے بلکل بھی ڈرنے ہی لگتا تھا اتنا خوش ہوتے تھے نا موت کے تذکرے تھے کہ حضرت کے چہرے پہ خون آ جاتا تھا خوشی سے جو ہوتا ہے نا جیسے ہی موت کا تذکرہ ہوتا تھا اتنا خوش ہوتے تھے اتنا مزا تھا لیکن حفاظت کس قدر کر رہے ہیں کہ بھائی خود سے نہیں مرنا جب اللہ مارے گا تو مریں گے گارڈوں کا ایک نظام تھا کہ جیسے ہی کوئی آتا تھا پہلے اس کو تبیہ سے تلاشی ہوتی تھی اس میں یہ نہیں دیکھتے تھے یہ عالم ہے مفتی ہے ڈاکٹر ہے کیا ہے سب کو حکومتہ تلاشی کیونکہ ممکن ہے کسی کی جیب میں بم رکھے بھیج دیا جائے سب کچھ ہوتا ہے بھائی اس کی تلاشی نہیں ہوتی تو بم اس کی جیب میں رکھے بھیج کوئی ٹرک آکے مدرسے کے باہر کھڑا ہوتا تھا تھوڑی دیر اگر کھڑا ہے تو پھر انکوائری ہوتی تھی یہاں کیوں کھڑا ہوا ہے اس وقت بہت دہشتگردی کی کاروائیاں ہونی تھی بھائی ہو سکتا ہے اس کے اندر بم رکھا وہ لوگ کہتے تھے یہ ان کو کیا ہو گیا یہ پاگل ہو گئے ہیں کیونکہ لوگ کون تھے وہ نمازی تھے اور نمازی اور بے وقوف ایک ہی چیز کے دو نام ہے معذرت کے ساتھ جو میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے بے دین آدمی لوجک کی بات کرتا ہے لیکن دین پر آنے کے بعد پتہ نہیں کیوں مخنچو بن جاتے ہیں جب تک دین پر نہیں ہوتے تو یہ بھی احتیاطی تدابیر ڈیفنس مضبوط ہونا چاہیے لیکن دین پر آنے کے بعد ان کو توقل کا وہ مطلب سکھایا جاتا ہے جو مطلب اللہ اس کے رسول نے بھائی آپ نمازیوں کے علاوہ جو بیان سننے ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں آپ سب اقل مند ہیں لیکن میں نے جو اپنی زندگی میں دیکھا ہے دیندار بننے کے بعد ان چیزوں میں انسان کیا ہو جاتا ہے پرلے درجے کا احمق کہتا ہے یہ کیا بات ہے تو لوگ اعتراض کرتے تھے جو حضرت کے موریدین در گئے ہیں ان کو تو اللہ پہ اعتماد ہی نہیں ہے انہوں نے تب باڈی گارڈ رکھ لی ہے حضرت نے فرمایا اب ممبر میں بھی کھڑا ہو گا ایک گارڈ نماز کے وقت میں بھی کیونکہ این ممکن ہے نماز کے وقت میں کوئی گولی مار دے اور کہا مجھے گولی مارے گا پانچ پچیس تیس نمازی بھی مر جائیں گے اس میں انہوں نے کیا قصور کی ہے بھائی یہ تو نمازی ان کی بھی زندگی کی حفاظت فرض ہے یا نہیں ہے تو حضرت نے فرمایا نماز کے دوران ممبر پہ کون کھڑا ہوگا کلاشن کوف لے کے ایک باڈی گارڈ کھڑا ہوگا تاکہ نماز کے دوران بھی نمازیوں کی آپ دیکھو نا چند سال پہلے کیا حشر ہوا ہے مسجدوں میں نمازیوں کو بھی مارا ہے اگر یہ گارڈوں کا سس لوگوں کا اور مسلمانوں کا کہ جو آئے اور مار کے چلا جائے پورا انتظام اور یہ بات یاد رکھو یہاں بھی سیکیورٹی کا پورا انتظام ہے یہ آپ نے ہاں سمجھو کہ یہاں گارڈ نہیں ہے کیونکہ میرا نظریہ یہ ہے کہ گارڈ ہائی لائٹ نہیں ہونا چاہیے ہم نے بھی یہاں بندے ہر وقت بیٹھے رہتے ہیں ادھر ادھر دائمہ گھومتے رہتے ہیں یہ ذہن میں رکھو اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ نہ کرے کوئی کوئی ایسی کاروائی ہوئی تو دہشتگرد کو پتہ نہیں چلے گا کہ پھر میرے اوپر کاروائی کہاں سے ہوگی گارڈ جو ہوتا ہے نا وہ تو کھڑا ہوتا ہے ادھر سے گولی آئی پہلے وہ گارڈ پہ لگتی ہے اس کے بعد مفتی صاحب ڈیلیٹ ہو گئے تو اس لئے ہم نے جو گارڈ کا سسٹم رکھا ہے اسباب کی دنیا میں باقی جب موت آئے گی تو وہ تو اوٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو بیہاری لوگ کہتے ہیں کہ کتہ کٹھ لیٹا ہے بیہاری ہے اسے ہم نے سنے کہ اوٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو کیا ہوتا ہے کتہ کٹھ لیٹا ہے تو اس لئے ہم نے ایسا سسٹم بنایا یہ گارڈ وائٹ کی ٹینشن بہت مصیبت ہے وہ ہر وقت آپ کے ساتھ رہے گا تو اس لئے یہ کہ ہم نے کہا جب بھی مسجد میں ہو ایسا کوئی ہو تو دو چار آدمی اسلحہ لے کے لائسنس والا باقاعدہ اسلحہ لے کے کہیں دردر بیٹھے رہے ہیں تو اب کوئی اللہ نہ کرے کوئی کاروائی کرنے آتا ہے اول تو ضرورت کیا ہے کاروائی کرنے کی لیکن یہ کہ پہلے بہت زیادہ یہ فوج نے کنٹرول کیا ہے ان حالات پر تو یہ کریڈٹ کس کو جاتا ہے فوج میں جہاں بہت ساری خامیہ ہیں لیکن فوج کے بغیر آپ کا گزارہ بھی نہیں ہے اس پہ کنٹرول آرمی نے کیا ہے ان سیاسی لوگوں کے حوالے اگر آپ ملک کو ہر لحاظ سے کر دوگے تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے کیسی واٹ لگا کے رکھی بھی کراچی کا تو میدان جنگ بنیا تھا کراچی گھنتی گھنتے تھے ہم آج اس کی باری آج اس کی باری یہ کل اس کا غتل ہو گیا پرسوس گئے ہو رہا تھا اور کوئی یہ بھی نہیں پتا چل رہا تھا کن مسلکوں کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے ہر فرقے کے ہر مسلک کے لوگ آہستہ آہستہ کر کے ٹہل رہے تھے صحیح ہے نا آج کس کی باری ہے یہ نہیں پتا چلتا تھا خیر تو وہ حضرت جب بیان ہوتا تھا نا اور نماز ہوتی تھی تو وہ کلاشنکوف لے کے گارڈ کھڑا ہوتا تھا اور جمعے کے دن خطبے کے دوران جو خطبہ دینے والا تھا وہی گارڈ بھی تھا وہ کلاشنکوف پکڑ کے خطبہ دیتا تھا لوگ ڈھنڈا پکڑ کے دیتے ہیں نا خطبہ تو بھئی جب گارڈ ہی اسی کو کیونکہ طلبہ بھی گارڈ تھے نا وہاں پہ کونی سے جمعہ پڑھا ہوتا تھے چلو بھئی کلاشنکوف بھی اور وہ نظر بھی خطبہ بھی پڑھ رہا تھا اور نظر بھی تو بہت سے لوگ آکے کہتے تھے ہم اس مسجد میں نماز نہیں پڑھتے ہمارا یہاں پشاب نکل جاتا ہے معذرت کے ساتھ ہمیں بڑا ڈھر لگتا ہے اور بہت سوں نے بڑے تنز کیے کہ یہ جو ہے نا ان میں اللہ پہ اعتماد نہیں ہے ان کو اللہ پہ توقع نہیں ہے اور یہ نہیں ہے حضرت نے کہا بولنے دو ان کو پھینکنے دو ٹھیک ہے یہ جاہل لوگ ہیں یہ چاہتے ہیں کہ علماء کا خون اسی طریقے سے بہتا رہے تو ہر جو بھی صرف علماء کی بات نہیں ہے کوئی بھی جو مشہور لوگ ہوتے ہیں مشہور سخصیتیں ہوتی ہیں ان کی حفاظت کرنا ان کی حفاظت کی فگر کرنا یہ عوام کی جو بھی ملک اور قوم کے لئے خیر خواہ لوگوں یہ عوام کی کیا ہوتی ہے ذمہ داری ہوتی ہے تو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ نماز کے دوران بھی اسلحہ ایسی حالت میں ویسے ہی نہ کہیں گھر سے بندوقیں لے کے آجائے آپ لوگ ایسے حالات و میدان جنگ ہو تو نماز میں بھی اسلحہ نہیں اتارنا کیوں فرمایا فرمایا جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں وہ چاہتی ہیں کہ تم اپنے اسلحے سے غافل ہو اور تمہیں ایک ہی حلے میں ختم کر دیں یہ نہیں کہا کہ تم نماز سے غافل ہو اور سب تمہیں مار دیں ان کو پتہ ہیں نماز سے غافل ہونے کا مرنے سے کوئی تعلق نہیں ہے تو اللہ نے اس دنیا کو اذباب کے ساتھ جوڑ دیا ہے یہ بھی بار بار کہا کہ تقوی ہوگا تو مدد کروں گا تو تقوی بھی ضروری عامال کو درست کرنا بھی ضروری اور ساتھ ساتھ اپنے ڈیفینس کو مضبوط کرنا بھی ضروری اسی لئے ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں آرمی الحمدللہ صرف پاکستان کی ہے سب سے پہلے نمبر پر ٹھیک ہے وہ ترکی کی آرمی اس لحاظ سے اس لحے کے لحاظ سے اس کے پاس ویپن جو ہے زیادہ ہے لیکن ایٹمی طاقت ہونے کی وجہ سے اس وقت عالم اسلام کے لئے سب سے پاورفل ملک کونسا ہے یہ اللہ کا بڑا فضل ہے یہ جو مرضی ہمارے یہاں خرابیاں ہوں لیکن ہم یہ فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ عالم اسلام میں جو ڈیفینس کے لئے مسلمانوں کے ڈیفینس کے لئے سعودی عرب کے مکہ اور مدینہ کے ڈیفینس کے لئے سب سے بڑی طاقت کس کے پاس ہے الحمدللہ پاکستان کے پاس آپ کی پاکستان اگر ڈیفینس میں اتنا مضبوط نہ ہوتا تو آج مکہ اور مدینہ بھی آپ کے ہاتھ سے نکل جاتا اس کا پورا پورا امکان موجود تھا تو یہ جو سورہ توبہ میں اور سورہ براہ میں اللہ نے بہت زیادہ جہاد کا حکم دیا تو اس کا صحیح مطلب سمجھنا چاہیے کہ صحیح جگہ پہ ہونا چاہیے جہاد میدان لڑنے کا میدان ہو جہاں اللہ اس کے رسول نے حکم دیا جس کے احکام فقہ کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی اٹھے اور جہاد کے نام پہ آپ کو کہیں بھی لے جا کے پھٹا دے وہ میں لطیفہ سناتا ہوں پرانا ہو گیا دوبارہ سنا دیتا ہوں پہلے تو پہلے یہ لطیفہ کا مزہ تھا کیونکہ اس وقت فدائی حملے اور دھماکے چماغے بہت ہو رہے تھے تو کوئی بھی آیا ایک شخص کو کہنے لگا ہوتا تھا نا ایک دوسرے کے مسلک کے خلاف بم اس کو پیسے دے کے ادھر امام بارگاہ میں بم رکھوا دیا اور کسی شیعہ کو پیسے دے کے مسجد میں بم رکھوا دیا اس طرح مسلکی لڑائیاں تو یہ جو برین واش کرتے ہیں نا یہ جنت کی ہوروں کی لالش دے کے کہ ادھر بم رکھو پھٹو گے سیدھا کہاں ملے کیا ملے گی جنت ہوریں تو تمہارا چھڑا چھاٹ غریب آدمی جو غریب چھڑا چھاٹ جس کو کوئی یعنی کوئی بدصورت عورت ملنے کی بھی امید نہیں ہوتی کہ مجھ سے کوئی شادی کرے گی تو اس کو جب آپ کوپسورت ہوروں کی لالش دے گو وہ لے کہ چانس لینے میں کوئی حرج ویسے بھی زندگی سے کیا بہتر ہے وہ کہے گا بھائی اس کمارے چھڑے چھاٹ والی زندگی میں جس میں کوئی لفٹ کرانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے تو زندہ رہ کے کرنا کیا آئے تو ایک چانس لے لو اگر مل گئی ٹھیک ہے نہیں تو ویسے کون سا زندہ رہ کے تو ایسے لوگوں کا برین واش کر کے ایک آدمی نے کہا کہ فلا جگہ جا کے بم رکھو یا فدائی حملے کا بم باندو اور جا کے پھڑ جاؤ ہور ملے گی ہور ٹائٹ والی تو وہ جا کے پھٹا اللہ کی قدرت یہ پھٹا نہیں بھوش ہو گیا وہ وازدفہ ہوتا ہے موت لکھی بھی نہیں بھوش ہو گیا پولیس والے اس کو اٹھا کے لے گئے تو پہلے تو ہسپیٹل لے کے گئے کہ آنکھ کھلے گی پھر لگیں گے چترول اس کے آنکھ کھلی نا تو کالی کالی دو کلوٹی نرسیں کھڑیویں تھی سامنے اب یہ سمجھا کہ میں عالم برزخ میں پہنچ چکا ہوں اس کو تو نہیں پتا کہ میں بھوشتہ مارا نہیں تھا جب اس کو ہوش آیا تو وہ دو کالی کالی نرسیں کھڑیویں ان کا ایک کا فوراں بازو پکڑتا ہے کہتا ہے باقی ہوریں کی در ہیں یعنی ہم نے تو ستر کا سنا تھا آرہ سٹھ کی در ہیں پولس والوں نے کہا بھی تجھے بتاتے ہیں کہ باقی کہاں پر ہے تو بہرحال کیا بات لیا لیکن اس میں ایک بات ہو بچی طرح سمجھ لو کہ جہاد کا انکار کر دینا یہ کیا ہے کفر ہے اسلام میں نماز روزے کی طرح جہاد کی اہمیت تو شرعی جہاد اور غیر شرعی جہاد ایسا نہ ہو کہ جہاں غلط جہاد ہو رہا ہے اس کی نفی میں آپ سرے سے ان جگہوں پہ جہاں صحی جہاد ہو رہا ہے اس کی بھی نفی کر دو یہ غلط یہ جائز نہیں ہے تو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امت میں جہاد رہے گا قیامت تک امت جو ہے نا اپنے ڈیفینس کے لیے کہیں نہ کہیں مسلمان قربانیاں دیتے رہیں گے اور یہ چلتا رہے گا سلسلہ آج بھی دیکھو بورڈر پہ لڑائیاں ہوتی ہیں شہید ہوتے ہیں لوگ اور بہت ساری جگہوں پہ مسلمان لڑ رہے ہیں اور وہ لڑنا ان کا بالکل شرعی جہاد کے حکم میں لیکن بہت ساری جگہوں پہ جہاں بغاوتیں ہوئی ہیں نا بغاوتیں مسلمان ملکوں میں ان میں فائدے کے بجائے کیا ہو رہے محسان ہو رہے آپ کو خود سے اٹیک کرنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ لینے کے بعض دفعہ ایک انسان کہتا ہے نہیں ہم اس کے مکلف نہیں ہیں نتیجے کے ہم تو جا کے پھٹیں گے بھر دیکھا جائے گا نا 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 آپ نتیجے کے مکلف ہیں آپ نے دیکھنا ہے کہ نتائج کا تحمل بھی ہوگا یا سب سے پہلے تو اللہ نے کہا کہ طاقت کا توازن سمجھ رہے ہیں دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرہ سال مکہ میں جہاد نہیں کیا کیوں بعض ادرات کہتے ہیں بھی ایمان نہیں بناتا عمال نہیں ایسا نہیں ہے جن لوگوں نے مکہ میں ایمان قبول کیا ان کا ایمان سب سے پاورفل تھا بات یہ طاقت نہیں تھی اتنے تھوڑے سے لوگ کیسے لڑ سکتے تھے سبر 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 کا حکم دیا پھر مدینہ میں گئے ہیں تو وہاں بھی دفعہ پہ اکتفعہ کی آئے خود سے پہل نہیں کی اور ہدیبیہ میں جنگ کو ٹالنے کی کوشش کی ہے کہ ٹل جائے کسی طریقے سے جنگ تو یہ ساری پولیسیاں تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جذباتی آدمی کبھی بھی دنیا میں خیر کا کام نہیں پھیلا سکتے اور پھر مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر اتنی طاقت تھی کہ دس ہزار کا لشکر لے کر آپ نے مکہ پہ حملہ کیا ہے اس سے پہلے آپ نے مکہ پہ بھی حملہ نہیں کیا تو یہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت میں ملتا ہے کہ بہت سوز سمجھ کے ابھی وہ کوئی کسی نے بتایا کہ کوئی کوئی انڈیا کا کوئی سمرین گھسائی تھی کہیں وہ کراس کر کے نا وہ پاکستان کے بارڈر میں تو وہ میں نے کسی فوجی سے پوچھا مانے کہ اڑا کیوں نہیں ہیا انہوں نے کہا اتنا آسان نہیں ہوتا کہ کوئی بھی گھسے تو اڑا دو جنگ شڑنے کا شڑنے کا خطرہ ہوتا ہے اس کو وارننگ دی اس کو وہاں سے نکالا ہے تو کوئی بھی جذباتی بیٹھا ہوا ہوتا بڑھیوں کہتا اب دیکھا جائے گا ہماری وارٹ لگی پڑی ہوتی وہ تو دیکھ رہا ہوتا بیٹھ کے انڈیا والوں کی بھی وارٹ لگ گئی ہوتی دونوں ملکوں سے مزائل داگے جا رہے ہوتے اور فائدہ کس کو ہوتا فائدہ پھر بڑی بڑی طاقتیں فائدہ اٹھاتی ہیں ان کا اسلحہ بکتا ہے یہ نا جیسے آپ کی جوس کی دکان ہے گولے گنڈے کی یا جوس کی دکان ہے کوئی خرید ہی نہیں رہا تو دو بندوں کو لڑواؤ گرمی میں فوراں آپ سے گنڈے کے جوس فوراں بکنا شروع ہو جائے گا تو وہ ایک آدمی گیا نا کسی ہوتل میں کہتا ہے یار مجھے درد چائے پھلاؤ میرا پڑڈہ ہونے والا ہے سنائے تو وہ اس نے پھلا دی چائے کہہ رہا ہے ایک اور پھلا بھی بہت ٹائٹ ہونے والا ہے اس نے ایک اور پھلا دی کہہ رہا ہے ایک اور پھلا دے ابھی تو بہت تپاؤں بہت اس بہت ہی ٹائٹ پڑڈہ ہونے والا ہے اس نے ایک اور پھلا دی پھر کہتا ہے ایک اور پھلا کہہ رہا ہے بھئی کس سے پڑڈہ ہونے والا ہے کہہ رہا ہے میرے پاس پیسے نہیں ہے کس سے پڑڈہ ہونے والا ہے پیسے نہیں ہے تو میں اسی کے خلاف طاقت کیا کر رہا ہے جمع کر رہا ہے چاہیتی بھی کہ تو یعنی دونوں کو نقصان ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا کہیں بھی جذباتی آدمی دنیا میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہے تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت میں ہمیں ٹھہراؤ ملتا ہے ٹھہراؤ فیصلوں میں بہت سو سمجھ کے اس کے تمام نتائج کہ یہ کرنے کا نتیجہ کیا نکلے گا ایسا تو نہیں کہ یوں مجھے بھی لوگ بیٹھ کے بولتے رہتے ہیں آپ ممبر بھئی یہ بول دو میں کہتا ہوں میں بول دوں گا پھر پٹھو گے آپ اور پھر اس کی صفائیوں میں ایک ایک دو دو مہینہ لگے گا ہر بات نہ ممبر پہ بولنے کی ہوتی ہے ہر حق بھی ایسا نہیں ہوتا کہ سب کے سامنے بیان کر دیا جائے تو ہے نا کہ ادعو الہ رب سبیل ربی قبل حکمت والموعزت الحسنہ دیکھو اس کی ایک مثال ملتی ہے موسیٰ علیہ السلام جب فیرون کے پاس گئے ہیں فیرون سے انہوں نے اللہ کی توحید کی طرف فیرون کو بلایا اور کہا کہ بھئی اللہ کی طرف آؤ اور جس راستے پہ تم جا رہے ہو یہ راستہ تمہیں جہنم کی آگ کی طرف لے کے جائے گا فیرون نے فوراں کہا جو ہمارے باپ دادے ہیں ان کا کیا بنے گا بھئی اصل جواب تو یہ تھا کہ وہ شرک پر مرے ہیں ان کے پاس بھی نبی کی دعوت آئی تھی انہوں نے قبول نہیں کہ تو وہ کہا جائیں گے جہنم میں لیکن موسیٰ علیہ السلام اگر یہ کہتے تھے جہنم میں تو جتنی پبلک بیٹھی ہوئی تھی نا وہ سارے جذباتی ہو جاتے لو ہمارے اببہ کو کیا بول دیا ہے بھئی تو حضرت موسیٰ جانتے تھے کہ جیسے ڈاکٹر آمیر لیاقت نے یہاں پر بڑھانا تھا تو موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ فیرون کیا ہوشیاری کر رہا ہے بحث کے رخ کو کیونکہ دلائی کے دنیا میں ہار گیا اب فیرون کیا کر رہا ہے کہ بحث کے رخ کو کیا کیا جائے چینج کیا جائے کو جذباتی بنا دیا جائے اور یہاں لائف شو کو ختم کر دیا جائے فیرون کا کہا ہمارے اببہ کو جانے میں ختم کرو یہ سب تقریر ہیں مدلس کو کیا کرو برخواست کرو میں جا رہا ہوں پھر ایک ان کے کوئی مذہبی رہنم آٹکے فیرون کو اس کو بٹھا کے جاتا کہ تم سنبھالو ابھی یہ دربار میں فیلحال کیا کر رہا ہوں چھٹی پہ ہنیمون منانے جا رہا ہوں پھر وہ ایک بٹھائے ہوتا فیرون نے اپنا کوئی منشی وہ منشی صاحب کھڑے ہو کر بولتے میں بھی جا رہا ہوں کیا خیال ہے وہ کیا کہتے ہیں میں بھی جا رہا ہوں تو اس لیے جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے بحث کا رخ کیا کر دیا چین اس نے کہا فما بار القرونی لولا جو پہلے گزر چکے ان کا کیا ہوگا موسیٰ علیہ السلام نے فرما علمہ اندہ ربی فی کتاب ان کا کیا ہوگا یہ میرے رب کو پتا ہے لا یظل ربی ولا ینسا میرا رب نہ تو بھولتا ہے کہ کسی کو جنت میں جانا ہو اور بھولے سے جہنم میں ڈال دے یا جہنم ملے جانا اور بھولے سے کیا کرے جنت میں نہ بھولتا ہے لا یظلو نہ غلطی کرتا ہے کہ جانا جنت میں تھا ڈال کہا دیا جہنم میں اور جانا جہنم میں تھا بھیج کہا دیا جنت میں ولا ینسا اور بھولے سے بھی یہ نہیں کرتا نہ جان کر غلطی کرتا ہے اور نہ بھولے سے تو چھوڑ اس کو میں اس رب کی بات کر رہا ہوں جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا آسمان سے تمہارے لیے اپنی تخلیر شروع کر دی انہیں اور اس مٹی اور خات کے ملاب سے ترہ ترہ کے نباتات اور پھل فروٹ پیدا کر دی اس نے فیرون تو نے ان میں سے کچھ بھی نہیں کیا یہ سب کام کون کر رہے ہیں اللہ کر رہے ہیں میں اس کی طرف تجھے بلا رہا ہوں ایسی تخلیر شروع کر دی موسیٰ علیہ السلام نے تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھائی ہر بات کہنے کی اور بتانے کی اب آپ کہیں رشتہ لینے کے لیے گئے آپ لڑکی کے اببہ پوچھنے ہیں بھائی میری بیٹی سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے اصل میں وہ مجھے اتنی خوبصورت لگی وہ اس کی کہیں میں نے تصویر بھی دیکھی تھی تو میں پاگل ہو گیا بس اور بدنظری سے میں چاہتا ہوں کہ میری ہمیشہ کے لیے کیا ہو جائے حفاظت ہو جائے میری بیوی اتنی خوبصورت ہوگی تو میں کسی اور کو دیکھوں گا ہی نہیں تو وہ دے گا رشتہ ایک لگا ہے تھا اگرچہ آپ کے دل میں یہ بات ہو آپ کو اس کا حسن پسند آ گیا ہو آپ بات کیا کرو گے جا کے بھائی میں کسی اچھے خاندان میں شادی کرنا چاہتا تھا مجھے پتہ چلا ہے اس محلے میں سب سے اچھے کون ہیں کیا خیال ہر سچی بات اگلے کی نہیں ہوتی کہ دی وہ آنکھ مٹکا ہو گیا تھا ایک دفعہ میں تو پاگل ہو گیا میں تو راتوں کی نیندیں اڑ گئیں اببہ سے تھوڑی یہ باتیں کرو گیا اببہ سے بولے کہ بھائی میں چاہتا ہوں خاندان اچھا ہے حالکہ وہ چلے چماری کیوں نہ ہوں تو کیا کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے اور کیا بات کر رہا تھا میں بات کیا کر رہا تھا نہیں حضرت موسیٰ کی تغریح چلی تھی یہ موضوع یہاں فیر تو میں یہ اس کر رہا تھا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑ دیا ہے تو جہاد کی بہت بڑی فضیلت ہے مگر ہر جگہ جہاد نہیں ہوتا اور کوئی آپ کے جذبات کو غلط استعمال کرنے کی کوشش نہ کرے ایسے ہی کسی کو چندہ بھی نہ پکڑا دیا کریں کوئی بھی اٹھ کے آتا ہے پکڑا دیں گے اگر وہ غیر قانونی استعمال ہوا وہ چندہ تو چوڑے میں چندہ آپ بھی آو گے سمجھیں کیونکہ بعض لوگ دہشتگرد ہوتے ہیں وہ جہاد کے نام پہ آپ سے چندہ لے کے گئے وہ تو گئے اور ایجنسیاں پھر کس کو پکڑیں گی آپ للٹے لٹکے ہو گے اور طبیعت سے آپ کی اگلے پچھلے گناہ معاف ہو رہے ہو گے سمجھ رہے ہو تو یہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ نوجوانوں کو باقی علماء سے بڑے علماء سے پوچھ کے اس معاملے میں انسان کو چلنا چاہیے وہ آپ کو بتائیں گے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے فیر جلدی سے میں بات کو سمیٹھ کے ختم کرتا ہوں تو یہ سورہ توبہ میں مکمل جہاد کی آئیتیں ہیں اور منافقین پھر اس میں تین صحابہ تھے جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے اور نبی نے ان سے تبوک کے بعد پوچھا کہ تم کیوں رہ گئے انہوں نے کہا ہمارے پاس کوئی عظیر نہیں تھا بس ہمیں دنیا کی محبت نے جہاں وہ جہاز سے دور کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اب اللہ تمہارے بارے میں فیصلہ کرے گا اور چالیس دن تک ان کا بائیکارٹ کیا گیا ان سے کسی نے بات نہیں کی ایک ملک کے بادشاہ نے ان کو خط بھیجا کہ ہم نے سنائے کہ تمہارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تمہارے ساتھی تم سے بڑا ظلم کر رہے ہیں تمہارے پاس آؤ تمہیں عزت ملے گی تو قاب ابن مالک فرماتے ہیں میں نے وہ پھاڑ دیا خط میں نے کہا یہ اللہ کی طرف سے ایک اور آزمائش ہے تو ہلال ابن امیہ سقفی بھی تھے اس میں تو یہ تین صحابی رضی اللہ عنہ مجمعین یہ اس آزمائش میں پورے اترے چالیس دن کے بعد پھر آسمان سے ان کی توبہ نازل ہوئی اور اللہ نے اس کا قرآن میں ذکر کیا فرمایا اللہ نے ان تینوں کی توبہ قبول کر لی ہے زمین کو شادگی کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی تھی ان کو یقین ہو گیا کہ اب اللہ کے سوا ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے اللہ ہی فریاد رسی کرے گا تو نبی کے دل میں نرمی پیدا ہوگی تو جب یہ آیتیں نبی پر نازل ہوئی ہیں فجر میں آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ جاؤ ان تینوں کو جا کے کچھ خبری سناو کہ اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی یہ بھی بڑا دلچسپ واقع ہے بہت لمح واقع ہے یہ تو پھر اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ هو التواب الرحیم اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرنے والا ہے اور بڑا مہرمان ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیک لوگوں سے بھی غلطی ہمارے ہاں کسی سے غلطی ہونا اس کو قیامت تک کے لیے معاف نہیں کیا جاتا ہے نہیں کیا کیوں تم نے کیا کیوں تو اس لیے لوگوں کی غلطیوں پر جب اللہ معاف کر دیتا ہے تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے بولو بھائی معاف اچھا انسان وہی ہوتا ہے کہ وہ غلطی ہو گئے سوری چلو بہتتا زیادہ اس کو ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دو ہمارے حضرت کا ایک معمول تھا کہ وہ ان کے ٹائمنگ بڑے سخت تھے تو وہ کوئی کام جب ذمہ میں لگاتے تھے تو اس کو یاد رکھنا پڑتا تھا اس میں بھولنے کا آپشن نہیں تھا تو میرے ذمہ کوئی کام لگایا ہم بھول گئے حالانکہ میں وہ انٹر کام کے پاس کھڑا ہو گیا کہ گھنٹی آئے گی مجھے یاد آئے گا میں بھولنے جاؤں پھر بھی بھول گیا ہم تو مجھے یاد ہے حضرت کا بڑا نقصان بھی ہوا حضرت نے بلا کہ کچھ بھی نہیں کہا نہ ڈانٹا بس ٹھیک ہے انسان ہے ہو جاتی ہے کچھ بھی نہیں کہا بھئی انسان ہے کیا کریں اتنی مرضی کوشش کرو ڈائری میں بھی لکھ لو وہ پھر بھی بعض دفعہ ہو جاتا ہے انسان سے اس کے چند دن بعد ایک کوئی آئے ایک صحاب آئے وہ کمپورٹر تھے ڈاکٹر بھی نہیں تھے انہوں نے کوئی کام ہمارے ذمہ لگا کسی اور تعلیم کے ذمہ لگایا نا کہ یار یہ میرا کام ہے یہ نہیں مٹا دینا وہ بھی بھول گیا بچارہ وہ دو دو فود اچھل رہے ہیں غصے سے وہ ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر نہیں تھے وہ اچھل رہے ہیں اوہ میں نے کام لگایا اور یہ کیا ہو گیا ہے بھول گیا ہے پھر کسی نے بتایا کہ بھائی تمہارے یہاں اببہ بیٹھے ہوئے ہیں شیخ ورچد ہیں لوگ ان کے کام بھول جاتے ہیں صحیح ہے نا وہ اتنا غصہ نہیں ہوتے تم کیوں اتنا یہاں پہ چودری بننے کی کوشش کر دے تو مجھے وہ واقعہ یاد رہ گیا کہ یہ انسان کے کمتر ہونے کی بولو بھائی دلیل ہوتی ہے جو بڑے مرتبے والا ہے وہ چشم پوشی سے کام لے رہے گیا بھول گیا اب کیا کر سکتے ہیں چھوڑو اور جو کم مرتبے والا ہوتا ہے وہ ان چیزوں میں کیا کرتا ہے اپنی زیادہ بیسنی محسوس کرتا ہے کیونکہ وہ مسنوعی عزت کا محتاج ہوتا ہے تو اس لئے گھروں میں جو خطائیں ہوتی ہیں ان میں سوری کرنا سیکھو شوہر اگر کبھی بیوی کو زیادہ جھاڑ پھلا دے تو پھر اس کو کسی طریقے سے اس کی تلافی بولو بھائی تکبر کر کے نہ بیٹھے کہ میں تو غلطی کبھی کر ہی نہیں سکتا اور اسے یہ بتایا جائے کہ آپ غلط ہیں تو وہ فوراں غصے میں اور تیش میں آ جاتا ہے یہ اکثر مردوں میں یہ خرابی ہم نے دیکھی وہ تیش میں آتا ہے کہ مجھے غلط کہہ کیسے دیا یہ تکبر ہے جس کی دنیا میں بھی سزا ملتی ہے اور آخرت میں بھی اور عورت کی طبیعت کیا ہوتی ہے کہ اگر وہ کوئی غلطی کرتی ہے تو اس کو سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ میں غلطی کر رہی ہوں اس کو یہ باور کرانا کہ آپ غلط ہو یہ ایسے ہے جیسے اونٹ کو رکھشے میں بٹھانا بیٹھ تو جاتا ہے اونٹ رکھشے میں ہم نے دیکھ لیا ویڈیو آگئی ہے لیکن آسان نہیں ہے ان کو یہ سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ نے غلطی کی ہے سمجھ رہے ہو تو یہ مسئلہ سارا چل رہا ہے اگر خواتین کو سمجھ میں آئے کہ ہم نے غلطی ہوئی ہے تو بڑا مزا آئے گا اور مرد اپنی غلطی سمجھ میں تو آ رہی ہوتی ہے لیکن زد اور تکبر کی وجہ سے وہ سمجھتا ہے میں چھوٹا بن جاؤں گا اگر میں نے مان لی وہ مان نہیں رہا ہوتا تسلیم زبان سے نہیں کر رہا ہوتا تو یہ اگر گھر کا مسئلہ حل ہو جائے تو گھر جنت الفردوس بن جائے گا جو کہ چانس بہت مشکل ہے اس لئے فیلال جہنم میں گزارہ کرو ٹھیک ہے وہ جنت کے اس خواب جو ہے نا آخرت میں دیکھو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے آخری جو اشرہ ہوگا نا ہمارا میں چار ہوں یہ بیان کا دورانیاں کم کریں آخری اشرے میں رش بہت زیادہ ہوگا اعتقاف والے بھی ہوں گے انشاءاللہ تو پھر یہ ہم جو بہت سے قرآن کے اہم مزامین ہیں وہ میں پہلے ہی بیان کر دیتا ہوں پھر آخری اشرے میں وہ ریپیٹ نہیں ہوتے تو میں یہ چار ہوں کہ بہت سے ارہے جو قرآن کے اہم مزامین ہیں وہ آخری اشرے کے لیے رکھیں اس میں لوگ یعنی جو انٹرنیٹ پر سننے والے ہیں ان کا رش بھی زیادہ ہوتا ہے پھر مسجد میں بھی ہمارے اعتقاف والے لوگ زیادہ ہوں گے تو اس لیے میں بہت سے اہم مزامین قرآن کے ایسے ہیں جن کو ابھی چھیڑ نہیں رہا ابھی ہم ہلکا پھلکا ہی لے کے چلتے ہیں تو وہ ہم آخری اشرے کے لیے رکھتے ہیں کیونکہ اس میں ضرورت بھی زیادہ ہے اور اس میں دل بھی زیادہ نرم ہوتا ہے اور عمل کی توفیق ملنے کا امکان بھی زیادہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق اطاف فرمائے سبحانک اللہ بھی حمدی کر اشہدو اللہ 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 انتہ نستہ و فی روکہ و نتہو مفتی تارک مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام سلیش مفتی تارک مسعود کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ لائی ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں جزاک اللہ